اسوں پر حملہ ہوا یا تو ونید ان میں مجلس کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد اکھلیش شادوں کی حکومت نے یا سمات وعبی پاریدی کی حکومت نے شیعوں کے ساتھ بلکل وہی رویہ اپنایا جو نرین موڈی نے دو ہزار دو میں مسلمانوں کے ساتھ اپنایا وہاں اپنایا گیا تھا اصریوں کو وہاں بھی اقلیت تو نشانہ بنایا گیا تھا اور یہاں بھی عظیب و اقلیت تو کوئی ساتھ بات دینے والا نہ تھا لیکن بہران ان میں اور ہم میں فرق ہے وہ اور ہیں ہم اور ہیں ہم اہلِ باہت کے ماننے والے ہیں ہم کبھی تعداد کی کمی کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے ہم پریشان نہیں ہوتے یہاں جو اس وقت میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور اکیس رمضان کے جلوس میں خود بھی موجود تھا اور اس وقت میں نے جو بچوں کے جذبہ دیکھا اور اس کے بعد جہاں جہاں مومنین پر حملہ کیا گیا ہم کبھی اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے ہم کبھی اپنی طرف سے حملہ نہیں کرتے لیکن ایک جملہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ ہمارے نوجوانوں نے جس طرح سے کسی رمضان کو ایڈمیسٹریشن کی لاپرواہی کے باوجود اپنے جلوس کی حفاظت کی اور اس کے بعد اپنے محلوں کی حفاظت کی میرا دل آواز دیتا ہے کہ میں ان کے لئے کہوں کہ ماشاءاللہ حضر نے حضری حضر یزیدی حضر جسدی حضر اور ابھی جوانکر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے اور مجلسے ہوتی ہیں لہذا ہم گھر جائیں گے کہ جہاں جس کا دلچہ ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے تو اگر کوئی حملہ بھی کر دے گا ہمیں قتل بھی کر دے گا تو یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے یہ تو ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اہل بیعت کے سسلے میں شہید ہونا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں لیکن دنیا جیدی سمجھ لے کہ اگر ہمارے سامنے یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے جناب میسہ میں تمار اور رشاید حدری کی مثال سامنے آئے تو ہماری نظروں کے سامنے جناب مختار بھی آئے اور زہد شہید بھی آئے سمجھ رہا جناب مختار کا کردار بھی ہمارے سامنے آئے اور جناب زہد شہید کا کردار بھی ہمارے سامنے آئے تو دنیا ہم کو مجبور نہ درے کہ ہم اپنے بساق انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے اور بہران لوگ خوش نہ ہونا تو مجلسیں ہوتی ہیں تو اگر مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلسوں میں جماعتیں بھی ہوتی ہیں سمجھ رہا ہے تو تویں ایسا نہ ہو کہ ہر جو کا حفاظت کا انتظام کرنا بھولے بہران عزیزوں جنت البخی میں تو ظلم ہوا اور اسی ظلم کا سسرہ آہش تک جاری ہے آپ دیکھیں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو پر بھی حملہ کیا گیا بی بی سکینہ کے روزے کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا جناب امہ ریاسر کے روزے کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا یعنی مسلسل حملے ہو رہے ہیں بی بی سیدہ کے قبر کے اوپر سایا نہیں ہے ہاں عزیزوں سب بی بی سیدہ نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام امام زمال عبدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعبر صادق علیہ السلام سب کے روزے اس طرح سے مصبار کر دیئے گئے کسی کی قبر کو پر سایا نہیں کوئی چلار جلانے والا نہیں ہمارا دل پاش پاش ہوتا ہے ہاں عزیزوں رسول کی وہ بیٹی جس کو دیکھ کر رسول کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری فاطمہ آ رہی ہے میرے دل کا چکڑا آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں عزیزوں اسی بی بی کے اوپر بات رسول کیا ظلم کیا گیا کہ پسر خطاب نے جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گھرایا جناب فضا فرماتی ہیں کہ بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی کہ جیسے چکی کے دو پاتوں کے درویان کی اوپر دانا پردہ تھا بی بی نے چیز کے تحفظہ میاں محسن قبل ہو گیا آزیزوں بات مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی پسر زیزوں یہ بس ظلم تھا یہ بس ظلم تھا کہ بس پر مولا علی نے بی باوا وہ بلند گریہ فرمایا میں کہوں گا یا علی بی بی فاطمہ بہرہ کو دروازہ گنایا گیا پسنیا شکستہ ہو گئی آپ گھسن دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے جب کسی نے پجھا یا علی آگ کا جیسا صاحبت چیخ مار کے کیوں رویا تو آپ نے سخنایا کہ پسنیا کی تسلیحہ شکستہ ہو گئی تھی یا علی سرہ کربلا میں آگے دیکھئے حسین کے لاشے کو گھولے دورائے جا رہے با فضیر و مجلس تمام ہو رہی ہے ذرا اندالہ لگائیے کہ بی بی زیند کو جل کا کیا علم ہوا ہوگا جرسانوں میں آلاد آئی ہوگی کہ پسر سعاد پکار کے کہہ رہا ہے کہ ابھی گھولوں سے نہ اترنا اس لیے کہ حسین کے لاشوں کو سامار کیا جائے گا ہاں ابھی تو بی بی زیند تلہ زیندیا سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کیا دیکھا کہ ہر کے قبیلے کے لوگ سامنے آئے آنے کے بعد کہا پسر سعاد ہم نے مانا کہ ہر حسین کی جانب چلا گیا تھا سیرے کہنے سے ہم نے ہر کو تیر مارے پلوارے لگائیں میزے لگائیں قتل کر دیا لیکن اب ہم یہ بھی کہوانا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہر کے لاشے کو پانال کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے لاشے کو اٹھا کے لے جاؤ وہ لاشے کو لے کے چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں اس کے لاشے پہ دھورے نہیں دورائے جاتے یہ آواز بی بی زیند کے کانوں میں آئی اب تو سیدہ کلال کے لاشے پہ دھورے دھونا شروع ہوئے بی بی انہیں نجب تروح کیا اے بابا علی مرتضاء مدینہ کی طرف دیکھا اے نانا رسولِ خدا ارے ہر کے قبیلے والوں نے ہر کے لاشے کو بچا لیا لیکن میرے بھئیہ حسین کا لاشا بانا جاوزے 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 ج موسیقی 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 موسیقی